بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز ان جنٹر مینہ سلام علیکم آج آپ سب نے اتنا ایموشنل کر دیا ہے کہ شاید جو بھی پلین کر کے آئے تھے جو بھی باتیں مائنڈ میں تھیں پتہ نہیں کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل کا معاملہ ہے ہم سب نے اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس کے بغیر آج یہ چمچ جو ہم نے بنایا ہے یہ امپوسیبل تھا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جتنی بھی ٹیم فائٹ جی ہے اور خصوصی طور پر امید علیاس اور امید زہی کا میں ہر پوراں پہ یہ بات کرتا ہوں کہ جتنے اچھے طریقے سے انہوں نے جو بی اینڈ دیکھا تھا جو بی اینڈ ڈی سائیڈ ہوا تھا جو خواب دیکھا تھا اسے کتنے اچھے طریقے سے ٹرانسفورم کیا کہ اگر آج جی الیون اسلام آباد کا کوئی بھی آفیس اٹھا لیں تو آدھا آفیس واک اینڈ کا بیٹھا ہے اور لاہور اور پشاور اٹھا گئے لاہور اور پشاور اٹھا گئے تو آدھا آفیس امید علیاس کا وہاں پہ ریپنٹ سے بیٹھا ہوں میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا بلال گل فائی جی مارکٹنگ کے ڈیریکٹر ہیں ہمارے ساتھ آپ یقین نہیں کریں گے کہ بیک ٹو تھاؤزن ایٹین سپٹیمبر ٹو تھاؤزن ایٹین امید زہی نے بات کی فائی جی امپوریم کے حوالے سے جب ہنگ پندرہ کروڑ کے چیک دے کے آئے تھے وہاں پہ تو جیسے ہی میں نکلا تھا پہلی کال میں نے بلال گل کو کی تھی کیونکہ اس کے آفیس کے باہر سے گزر رہا تھا اور میں نے کہا تھا کہ بلال میں نے آپ کے لئے پروجیکٹ لے لی ہے ریزائن کریں اور آج ہے ہمیں جوئن کریں اور الحمدللہ سم الحمدللہ بلال نے جتنا ایکسٹر آرڈینری پروف کیا ویڈین ٹو ایئرز فائی جی مارکٹنگ کو جس لیول پہ پہنچایا آپ سب کے سامنے وہ ایگزیمپل ہے اب میں یہاں پہ یہ بھی بتانا لازمی سمجھ رہا ہوں کہ سیالکورٹ موٹر ایس سیٹی بلال پر کے بغیر انکمپلیٹ ہے دو وے ہی ڈیٹ ماشاء اللہ اور دو وے ایکسپیکٹی سمجھ رہا ہے اکیئے کسٹر آرڈینی اتناکہ میں پھر بات کرنا چاہوں گا پائل جی کنسٹرکشن سے ہمارے بہت پیارے بھائی کاشی بھائی یہاں پہ موجود ہیں آپ یقین نہیں کریں گے کہ کنسٹرکشن کا جہاں پہ بھی نام لیا جائے تو اس طرح کا فرشتہ صف بندہ آپ کو نہیں ملے گا اور کس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے ہم نے امانت بھائی کو بھی ساتھ رکھا رہا ہے امانت بھائی آپ کو بھی بہت خوش شکریہ میں پھر بات کروں گا شیر بہادر صاحب یہاں پہ موجود ہیں توریزم کے حوالے سے بات ہوئی تو شیر بہادر صاحب نے جو ہمیں اپرچومیٹی دی اور جس طرح ہمیں سپورٹ کیا ہمارے ٹوٹل ویزٹ آج تک ناران کے شاید تین سے چار ہوئے ہوں گے اور پورا کمپلیٹ پروجیکٹ آلموس انشاءاللہ کمپلیشن کی طرف ہے اور وہ سٹیکچرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور جس بندے نے ابھی وہاں پہ جا کے دیکھا ہے ایل پلس کٹیگری کا کام ہوا ہے اور ایل پلس کٹیگری کیا ہے اور ایل پلس کٹیگری کیا ہے آپ کے بغیر یہ چیز پانسیبل نہیں کیا جنہی کے حوالے سے آج سارے سکسس ٹوریز کی بات کر رہے ہیں صبح وائل ایل پلس کٹیگری کیا ہے تو دوہزار گیارہ کی ایک پکچر میں سامنے آئی جو میرا سب سے پہلا آفیس تھا جب میں نے انجیو کا سیٹ اپ کیا تھا دوہزار گیارہ میں آئی واس ڈوئنگ مائے ایم بی اے اور ایک سٹرگل کا نام تھا ایک سٹرگل کا دور تھا میں کچھ چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ ہر جنہی اتنی آسان نہیں ہوتی سکسس اتنی آسان نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو آزماتے ہیں اور اس کے بعد کرم اور فضل کا معاملہ کرتے ہیں سر علی زکی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے یاد ہے کہ 2011 جب میں جنرل آرڈر سپلائر اور انجیو کا سیٹ اپ چلا رہا تھا تو میں نے ایک شاپ کا سیٹ اپ کیا تھا اور وہ سٹیشنری کی شاپ تھی اور صبح میں صبح کیونکہ سٹیشنری کا کام صبح ارلی مارنگ سٹارٹ ہوتا ہے تو میں جا کے وہاں پہ فوٹو پاپیز بھی کرتا تھا اور سیکنڈ شیفٹ تھی میری جب ایم بی اے کے لیے میں کلاس میں جاتا تھا تو مجھے سر علی زکی جیسے فیچر ملتے تھے جو مجھے موٹیویٹ کرتے تھے کہ اس بات کس کے اچھا سکیان ملتے ہیں میں سر آپ تک اوپر سکیان نہ پہتا ہوں تینکیو سو بھائی ایک سٹرگر کا نام تھا اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ جنرل آرڈر سپلائر میں جب ہم کام کر رہے تھے تو وہاں پہ ہر لیول پہ ہمیں برائیٹ کا سامنا فیش کرنا پڑا ہم نے جب نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں پہنچا دیتے ہیں ہمارا یہ ٹیسین تھا کہ ایک حلال کام کے لیے حرام کام نہیں کرنا اور اس پرسپیکٹیو میں ہم اور بزنس اپرچونٹیز کی طرف نکلے اور الحمدللہ وہی کرم اور فضل کا معاملہ تھا کہ ہم ریال سٹیٹ میں آئے اور میں آج بھی کہتا ہوں نہ جانے کس کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریال سٹیٹ میں انٹروڈیوز کر آتی اللہ تعالیٰ جب آپ کو ازمار رہے ہوتے ہیں تو آپ نے وہاں پہ اس کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے اور میں ہر سٹیپ پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تھا اور اس یقین کے ساتھ ہر سٹیپ چاڑ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہیں نہ کہیں پہنچائیں گے اور وہ الحمدللہ آج اس کا سمر میں دیکھ رہا دوہزار اٹھارہ میں میں سپیشل یہاں پہ شکریات آ کرنا چاہوں گا کیپٹل سمارٹ سیٹی کی مینیجمنٹ کا مجیب احمد خان صاحب کا آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے شاید بیزی سکیچول کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے اور سرکھوں کی ویڈیو ہے ہمارے پاس انشاءاللہ وہ بھی پلے کریں گے دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے ہمیں ایک اپورچونٹی دی that was just a test I was in negotiation میں میں نے کہا کہ آپ کے پاس جتنے بھی کمرشل ہیں آپ مجھے دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس کمرشل نہیں ہیں یہاں پہ لوگ آکے باتیں کرتے ہیں اور یہ possible نہیں ہے میرے پاس اس وقت چیک بک تھی آپ بلیو نہیں کریں گے کہ چیک کے اندر میرے ایک کاؤنٹ کے اندر کوئی پیرمنٹ نہیں تھی میں نے ایک کروڑ کا چیک دیا اور اس کے بعد میں تیس کمرشل وہاں سے لے کے اٹھا میں جب وہاں سے بھائی نکلا میں نے امیر الیاز کو کال کی امیر الیاز کا آگے سے جواب یہ تھا کہ میں سامنے نہیں آنا تو نہیں لیکن یہ کانفیدنس تھا میں کہاں یار ہو گئے آپ آ جاؤ بیٹھ میں بات کرتے ہیں ہم وہاں سے لنچ پہ گئے ہم نے وہاں پہ ڈیسائیڈ کیا ہم نے ایک ڈیسین دیا ہوا تھا الحمدللہ نیکس دے جب ہم کیپٹل سمارٹ سیٹی منیجمنٹ کے سامنے گئے تو ہم نے سیونٹی تھری کمرشل کی پیمنٹ کر کے آئے الحمدللہ دوہزار اٹھارہ کی اگر بات کریں تو ویور ڈائمنٹ سیلز پارٹنر دوہزار انیس میں الحمدللہ ہم کیپٹل سمارٹ سیٹی کے نمبر ون سیلز پارٹنر کریں اور اس کے بعد یہ سفر رکا نہیں بیچ میں کرونا کے معاملات آئیں جو لاس ہم نے سیلیبریشن کی ہے وہ دوہزار انیس بیس اور اکیس کی کی ہے جس میں ہم نمبر ون ہیں کیپٹل سمارٹ سیٹی کی بوکنگز کے کیپٹل سمارٹ سیٹی کی ری سیل کے لاہور سمارٹ سیٹی کی بوکنگز کے اور لاہور سمارٹ سیٹی کی ری سیل بائیچین پوریم اور لیکوے کارٹیجز ناران آپ کے سامنے ایک اگزامپل تھی جہاں پہ بھی مسئلہ ہوا جس سوسائٹی میں بھی گئے ہمارا مسئلہ صرف پروڈک کے حوالے سے تھا کہ ہماری ڈیمانڈ کے مطابق ہمیں وہ پروڈکٹ پروائیڈ نہیں کرتے تھے اور اس کے سلوشن میں الحمدللہ ہم نے یہ سیال پورٹ موٹر ویڈ سیٹی لانچ کیا اور اس میں آپ کی تعلیوں بتائیں گے جس اس نے انویسٹ کیا تھا انہوں نے جو پروفٹ کمایا مزہ آئے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ انشاءاللہ یہ اتمنان رکھیں کہ پوری منجمنٹ آپ لوگوں کے خوابوں کو پورا کر کے رہے گی اور یہی ہمارا فیصلہ ہے اور انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے یہاں پہ وی ان کے حوالے سے بات ہوئی الحمدللہ سرم الحمدللہ جس سے ہم نے وی ان کی بات کی عمیر علیہ السین نے بات کی ہم نے ایک خواب دیکھا تھا ایک بہت بڑا خواب سجایا تھا کہ ہم انشاءاللہ جتنے بھی یہاں پہ پڑے لکھے لوگ ہیں کوئی انجینئر ہے کوئی جیولوجس ہے جنہیں جابز نہیں میری ہم انشاءاللہ اپرچونٹیز پروائیڈ کریں گے اور الحمدللہ انہیں ملینئر بنا کے چھوڑیں گے ویسے نہیں چھوڑیں گے اور آپ جانتے ہیں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ انسان تو مر جاتا ہے مٹی تلے دب جاتا ہے لیکن اس کا وی ان ہمیشہ ہمیشہ کنٹینیو رہتا ہے اور اس کی ایکزامپل آپ سارے ہیں کہ آج صرف وی ان کی بات عمیر علیہ السین یا میں نہیں کہہ رہا بلکہ جتنی بھی یہاں پہ سکسٹوریز ہیں آپ سارے اس چیز کے ویٹنیس ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اسی وی ان کو آپ آگے لے کے کنٹینیو کریں وی ان کے حوالے سے میں توہر ایڈ آن کرنا چاہوں کہ جس طرح قرآن پا کے حدیث کا مفہوم ہے کہ ان اللہ یعب المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے آپ نے بھی ہر حال میں یہی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے دوسرے پہ احسان کرنا ہے اور جس طرح حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لئے فائدہ مند ہو انشاءاللہ آپ سب مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ سب دوسروں کے لئے فائدہ مند ہوں گے داکہ دوز آپ کو یاد رکھیں اور آپ نے جو بھی سٹیپ اٹھانا ہے آپ نے یہ سوچ کے اٹھانا ہے کہ کل آپ کی جنازے میں پہلی روح میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہوئے ہوں گے وہ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہوں گے یہ آپ نے بی اینڈ کا چلیو کرنا ہے جب آپ بی اینڈ کی بات کرتے ہیں بزنس فلوسفی کی بات کرتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ ہمیشہ شاہین کی پرواز کو یاد رکھنا ہے علامہ اقبال نے شاہین کو ویسے نہیں کہا اس کی شاہین کی پرواز سب سے انچی ہوتی ہے اسی طرح آپ نے شیر کو یاد رکھنا ہے شیر کوئی اس وجہ سے شیر کہا جاتا ہے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بہادر ہوتا ہے وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے آج ہو جس نے لڑنا ہے میں اسے لڑ لو دیکھو جس نے مقابلہ کرنا ہے میں اسے مقابلہ کر لو You guys are the champions You have to prove yourself ہر سٹیج پر آپ نے یہ proof کرنا ہے کہ جس نے ہم بھائی سے مقابلہ کرنا ہے آ کے کر لو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون ہرا سکتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا کیونکہ ہماری شاہین کی پرواز ہے ہماری انشاءاللہ شیر کی دھاڑ ہے اور انشاءاللہ You guys are champion You have to conquer the destination جو جو خواب آپ نے دیکھے ہیں آپ نے وہ خواب پورے کرنے ہیں انشاءاللہ ناظمین صرف میں اپنی closing کے حوالے سے صرف یہ بات کر کے جاؤں گا کہ ہر بچے نے یہاں پہ اپنے خواب سجائے ہوئے ہیں وقت کے ساتھ آپ change ہوتے ہیں آپ نے آج سے ہی وہ start کرنا ہے آپ نے resources کا بہانہ نہیں بنانا start now start with limited resources start with all insecurities آپ کے پاس جو بھی ہے just start آپ کا پہلا سٹیپ لینا مشکل ہوگا اور جب آپ نے ڈسین لے لیا اس پہ آپ جمع رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ جب ڈسین لے لیتے ہیں تو اس پر مستقل مزاجی سے قائم رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صرف دیکھ رہا نہیں ہوتا اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت تو آپ نے ہر قدم ہر قدم پہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور جو بھی کام کریں اس کے خوشنودی اس کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے اس کے دعاوں میں یاد رکھ کے آگے بڑھنا ہے سب سے آخر میں میں یہ آپ سب سے آج یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی سکسس میری سکسس ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی بھی قدم پہ فیل نہیں کیا اور آپ کو انشاءاللہ ہر وہ خواب پورا کر کے دکھاؤں گا جو آپ نے دیکھا تھا شکریہ شکریہ